اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لم یتاخذ ولدا ولم یک اللہ شریکم فی المل ولم یک اللہ ولي من الظل وکبره تکبیران والصلاة والسلام والناخیت والاکرام والرسول المسدد المصطفى الانجل المحمود الاخبر بالقسم محمد اللہ وقت سے اللہ وقت والے محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتخبین المنتخبین الملومین المطہرین اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارا ہے دنی ہاتھ بلند کر کے بولے نارا ہے دنی حسینیت یزیدیت مطابق محمد وارے محمد برانتر ساروان اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد ان کے استثنے کے پرخلوس اے تمام کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائیں پروردگار اس ذکر کے صدقے میں تمام بانیان ان کے معاونین تمام ترجائز حاجات کو پورا فرمائیں پروردگار ان کے مرہومین کے درجات بلد فرمائیں ان کے گھروں میں جتنے مریض ہیں خصوصی رسول شاہ صاحب مکیریہ محمد شاہ صاحب یا حاضرین میں جتنے مریض ہیں مالک صلی اللہ محمد 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 صل ہیں مالکوں کا اوٹو قدور فرمائے رادر مومن نے کہا ہے پرورد نگاہم کی عزدار بیانے والے جو کا اوٹو قدور فرمائے ہمیں آئیوہی اہلی بید علیہ السلام کی سیدت تیبا کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پہ اہل بیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے خدا حد کریم کا لاکھ شکر ہے جس پرورد تگار میں ہمیں متاہر گھرانہ نصیب کیا خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے پرورد تگار میں ہمیں جن کی محبت و مودت نصیب کی وہ سارے کے سارے محمد ہیں جس کونے سے دیکھو جس زاریے سے دیکھو وہ محمد نظر آئیں گے پہلا دیکھو تو محمد نظر آئے گا اندرمیان والا دیکھو تو محمد نظر آئے گا آفری دیکھو محمد نظر آئے گا سارے کے سارے دیکھو تو محمد نظر آئے گے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ نبی آزم کی حدیث ہے جس کا ترجمہ کیا ہے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہمارا درمیان والا بھی محمد ہمارا آخری بھی محمد ہمارے سارے کے سارے محمد ہے اقتدام ایک جو منا دیکھو چاہتا ہوں آج کل تو ایسا دور ہے ایک باپ آپ نے بیٹے کا بھی احتباط نہیں کرتا آپ نے بیٹے کے بارے میں بھی ہنڈرڈ پرسنٹ بات نہیں کرسکتا اس پر یقین نہیں ہے نبی کو کتنا اپنی نسل میں یقین تھا سبی کے جو کہتی گا میرے سارے محمد ہیں میرے سارے کے سارے محمد ہے پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے درمیان والا بھی محمد ہے سارے کے سارے محمد ہے اس نے میں نے کہا کہ خدا وز کریم کا راک شکر ہے کہ اس نے ہمیں جتنے راہ پر دیئے سارے کے سارے محمد عطا کیے جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہی ہم کوشش کر رہے ہیں اس عشرے میں جتنے بھی مجالس ہوتی ہیں پہلے ہوتی رہی ہیں ہو رہی ہیں ہوتی رہے گی یہی ہم معاشرے کو اس دنیوں کو بتانے بتانے چاہتے ہیں اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ محمد کو سمجھو کیا کہتے ہو محمد کو سمجھو پہلے کو سمجھ لگے بقایا بھی سمجھ آنے گے جب پہلے کیوں نہیں سمجھو گے نہ مولا عدیر سمجھ جائیں گے نہ مام حسن نہ امام حسین حتی کے بار میں تک کوئی محمد سمجھ نہیں آئے گا جب تک پہلے کو نہیں سمجھو گے ہم یہی کوشش کر رہے گا ہم نے کوشش بھی مقام محمد کو اپنے علم اور اطراب کی مطابق سمجھ لگی آپ اس سے آگے بڑھے گے لیکن کیونکہ ہماری اوپر ایک اطراب بھی ہوتا ہے کہ یہ صرف پہلے بیر کے وضائل بیان کرتے ہیں یہ صرف پہلے بیر کے وضائل بیان کرتے ہیں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کا وقیل بن کے ایک جواب دینا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں تمہیں عوانوں کو کہ ہمارا جو عقیدہ ہے بس ہمیں اہلی بیت کا جو عقیدہ ہے یہ تو سارے کا سارا جو ہے وہ نبی کا گلد گھنٹا ہے ہمارے تو عقیدے کا منقز و میبر کون ہے نبی آزم کی رات ہے نبی آزم نے جسے کہا ہے اسے ماننا ہے ہم نے اسے مان لیا ہے یعنی ایسے آپ سنے گئے تو آپ کی مدی میں نے بھی پڑھ لیا آپ نے بھی سن لیا یہ تو بڑی رحمت دنیا نا کہ گرمی تھی حبستہ مدارے رحمت کی ہے ماشاء اللہ آپ کے چہرے کھلے ہوئے ہیں گرمی تھی حبستہ وہ ختم ہو گیا تھند ہو گئی لیکن تھند کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی تھند ہو گیا لیکن آپ نے آپ کو وہ علی کی محبت سے جو ہے وہ سرشان کرنا ہے اور علی کی محبت کی جو حدت ہے اندر اس کو پہلنے کرنا ہے تو بھائی جو حریمت کی جملہ پڑھنا ہو بھائی میں کہہ لوں کہ ہمارا تو شیعہ کا عمیتیں یہ ہیں کہ جو نبی نے کہا ہے وہ سن ماننا ہے جس سے نبی نے کہا ہے چھوڑنا ہے آپ کی حیرت نبی نے فرمایا اس سے محبت کرنی ہے ہم نے محبت کرنی ہے نبی نے کہا اس سے اظہار پراد کرنے ہیں ہم نے غصے کے ظہارے پراد کرنے ہیں بھائی اگر کو کہتا ہے کہ اہزبیت کو زیادہ مانتے ہیں تو پھر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بھائی کم جنب نے سیدہ نہیں کہا کہ میں نبی کی جسم کا حصہ ہوں جنابی سیدہ نے تو نہیں کہا بھائی یہ تو نبی نے کہا الفاتمت و اللہاتم منی اب نبی نے کہا بھائی سنت میں ہم نے عملت کرنے ہیں نبی نے کہا ہم نے مان لیا یہ کوئی بی بی ہے لا اس منزل پہ اس مقام پہ کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا حصہ ہے ہم نے مان لیا بھائی جنابی سیدہ نے نہیں فرمایا یہ فرمان کس کی ہے اس کا احمق کلمہ تو پھر ہم نے کس کی بات مانی سارے بولیں کہ تو مجھے سمجھ آئے گا کہ آپ کو سننا چاہتے ہیں کس کی بات ہونے مانی ابھی بھی نہیں سارے نہیں بولیں کس کی بات مانی ہم نے نبی کی بات مان کے ہم نے کیا تو کیا مان لیا کہ جناب سیدہ کی مقام ہے کہ وہ نبی کیا حصہ ہے اگر نبی رسول ہے تو جناب سیدہ مسانت کا حصہ ہے اگر ہمیں نبی ہے تو جناب سیدہ یہ نبی سیدہ کا حصہ ہے یہ نبی رسول ہے یہ نبی رسول ہے کہتے سنکے نبی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بھائی حسن و حسین نے کم کہا کہ ہم دونوں بھائی جوان آلے جنت کے سیدہ آرہے ہیں انشاءاللہ کہنے سے یہ سیدہ بھائی کبھی کسی جگہ میں آپ نے کسی رواہت میں کسی حدیث میں یا کسی مالا کے فرمان میں سنے کہ حسن و حسین نے فرمایا کہ ہم جوان نبی رسول ہے بھائی نبی نے کہا کہ حسن و حسین حسن و حسین صحیح یہ تھا شباب رحمل جنت کہ حسن و حسین جوان آلے جنت کے سردار ہے بھائی نبی نے کہا ہم نے مان لیا بھائی ہم تو مانتے ہی وہ گئے جو نبی مان رہتے گئے میں نہیں پتہ نہیں کیل کہا کہ پرسو کہا کہ ہم نے تو علی کو بھی نبی کے کہنے پر مانتے ہیں ایسا کہنے لیے ہم نے تو علی کو بھی نبی کے کہنے پر مانا ہے تو اس جس علی کی بات کی جس جنب سیدہ کی بات کی اون کی وزیلیں جس نے منوائی ہے ہم اس کے وزیل پڑھ رہے ہیں ہم کس کے وزیل پڑھ رہے ہیں اور کل ہم نے تھوڑا سو بھلاسہ کرتا ہے کل ہم نے کوشش کی آپ تک پوچھانے کی سعادت حصر کی قرآن کی روز ہے تاکہ ہمیں مقام مصطفیٰ پتا جائے ہم نے بتانے کی کوشش کی کہ نبی انپڑھ نہیں تھے تاکہ مجلس بھول کو نہیں گئی نبی انپڑھ نہیں تھے قرآن سے ہم نے ثابت کی اپنے نبی جانتے تھے لکھنا بھی بولو جانتے تھے قرآن کی چلی آیات پڑھی سورہ دوحر کی آیت رہا ہم نے سوچاؤ گا آگے ہم نے سورہ آیت نمبر 48-49 پڑھی ان سے ہم نے ثابت کیا نبی پڑھنا بھی جانتے تھے اور نبی جو ہیں بول لکھنا بھی جانتے تھے پھر علی علیہ السلام کے فرمان سے کہ علی نے فرمایا میرے پاس جتنا علم ہے میں نے کہا کہ ہزار باب نبی سے سیکھا ہے پھر جبریل کے ذریعے بتایا کہ وہ جبریل جو جناب آدم کے آگے شکست کھا گیا سجدہ کر رہا ہے وہ آدم کے سنتان کو بیسے پر ہا سکتا ہے کارن کی بجلہ یہی تھی نا ایک دوت پڑھ لیتا کیا مدوجہ ہوتا ہے آپ مدوجہ ہوتا کی بڑھیں ہم نے کوشش کی ثابت کرنے کی کہ میرا نبی تو اللہ کہہ رہے ہم نے تو کتاب و حکمت کا مؤلم پناہ کی بھی ہو جائے ہم نے کوشش کی کہ نبی آدم ہیں اور یہ یاد رکھیے محصوب سے پوچھا گیا کہ کیا نبی پڑھنا نہیں جانتے تھے کیا نبی لکھنا نہیں جانتے تھے تو محصوب نے فرمایا کس نے آپ کو بتایا ہمارے جد ہمارے نانا ستر زبانوں میں پڑھنا بھی جانتے تھے لکھنا بھی جانتے ہوتا ہے دس میں امام کے سامنے ایک بندہ آ گیا نا ہندوستان کا سنسکرت بولنے شروع ہو گیا سنسکرت میں بولنے شروع ہوا ساتھ اب وہ حاشم جعفری بیٹھا تھا اس نے سنا جب وہ چلا گیا کہتا منا آپ ہندی جانتے ہیں بہتا ہوتا 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 ہ کہ دو ستر زبان نے جان گیا ہے علی کی بادشاہی ہے علی کی بادشاہی ہے علی اس میں الہی ہے کہ کس میزان میں دولا زبان کے اکسام دی بولا دی بولا دی بولا لہی ہے میں سترین بولا سلام لمن اللہ علی سبس والم زبان سلام علی جب نبی کا دشوہ بیٹا کمکر میں لعاب لگائیں تو ایک عام بننا سنتر زمانے بہن سکتا ہے تو نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا لکھنا نہیں آتا تھا جو ایک حوالہ عوردے کے آگے پڑھتے ہیں کارمی قرآن سے باقی ایک بات قرآن سے کرتے ہیں میرا سوال ہے امت مسلمہ کے حصف میں کہ یہ بتائیں اگر نبی پڑھنا نہیں جانتے تھے لکھنا نہیں جانتے تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سورہ رحمان میں پروردگاہ میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خالق الانسان جو پروردگاہ سورہ رحمان میں فرما رہے ہیں رحمان نے قرآن کا علم دیا پھر انسان کو خلق کیا یہ کونسا انسان ہے جسے قرآن کا علم پہل دیا قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کونسا انسان ہے کہ جسے قرآن کا علم پہل دیا بسم میں آپ سبی ہیں یا جب آپ پیدا ہوئے تو آپ قرآن پڑے ہوئے تھے مجھے لگتا ہے کہ نہیں پورے حافظ پیدا ہوئے تھے ہمارے پاس ہافظ ہوتے ہیں لیکن ایسے ہافظ ہوتے ہیں جو سندرہ دل میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں ہمارے ہاتھے مادہ پر زلسلہ ہی نہیں ہے نا کیونکہ ہمارے ہاتھے مادہ پر زلسلہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ سورہ بلی سائل میں آپ نے بات کی تو بات ہی آتا ہوں گی bane سورہ بلی سائل میں ایک منوف دگار فارماتا ہے کہ دنیا میں ڑھا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کے دنیا میں بھی انڈا اور آخرت میں بھی انڈا تو اس کی جب آنکھوں پر آدھاں کہ یہ آنکھوں کا آندہ نہیں ہے یہ فیدانہ آندہ ہے جسے دنیا میں آنکھ سمجھ نہیں رہا ہے جو آنکھ پہچانے نہیں آندہ ہمارے ہاں ایسے آندے نہیں ہوتے ہمارے ہاں آنکھ پہچانے والے ہوتے تو رحمان نے قرآن کا علم دیا پھر انسان کو کوئی تو انسان ہوتا ہے جسے اللہ نے پہلے قرآن کا علم دیا کوئی تو نہیں آئے نا ہمارے سامنے نہیں تو پھر بتائیں یہ قوم چاہے انسان جسے علم پہلے دیا ہم جتنے ہم دنیا میں ہم قرآن نہیں جانتے دے ایسے ہی ہے سب ایک اور حال سے بات کرتے ہیں آپ جتنے بیٹھیں جب پہلے تھے ہم پڑھتے پڑھا کسی کو ساتھ سے اس نے پڑھایا آپ پڑھ گئے جتنوں بھی پڑھے تھوڑا پڑھا پڑھا پڑھ گئے کوئی مولانا ہے وہ بھی پہلے مولانا نہیں تھا ایسے چلتے چلتے آپ اس کے استاد سے پوچھیں وہ بھی آگے کسی سے پڑھا اس کے استاد سے پوچھیں وہ بھی کسی سے آگے پڑھا وہ بھی چلتے چلتے ہر بندہ مولداد ہے استاد پہ اس کا مطلب ہوا میں بھی ناکس آگے میرا استاد بھی ناکس آگے استاد بھی ناکس آگے استاد بھی ناکس اس کے سوال سے ذرا سننا اس لیے کیونکہ پہلے ہر پڑھ تھا اس نے سیکھا تو سے آیا بھائی انسان سوچتا تو ہے پروتگار یہ انسان کو انہیں ہنہیں انسانی ناکس بنا دیا کوئی تو ایسا بناتا بھائی کوئی تو ہر انسان ناکس یہ کیسے ہو سکتا ہے پروتگار تو قریب ہے تو اطلبی مثال ہے کوئی تو ایسا بناتا جو ناکس نہ ہوتا اللہ فرمائے گا خلق الانسان رحمان نے قرآن کا عم دیا پھر انسان کو کیا لیا سارے والے اگر آپ نے لکھائی تو جسے پہلے قرآن کا عم دیا پھر خلق کیا تو آپ کو دو اس لیے میں بتاہ دیتا ہوں دوسری دو لوگوں سے پوچھ لیے کہ ورڈ کون ہے جو ان کے مقاملے کا ہوں ایک تو حق پہ بننے کے لیے تیار ہے جو مذہبِ اہدبیت بانتا ہے وہ ہے نبی آزم کی طال کہ پروتیان نے نبی کو پہلے قرآن کا علم دیا پہلے علم دیا پھر خلق کیا دوسری ہستی سونا رجب کو اسی نبی کے ہاتھوں پہ گھستی ہے نبی درماتے اے کو شنا فرماتے اے تران چنو زبون چنو انجیل چنو یا فرحان شنا خلق کیا رحمان رحمان نے اللہ والقرآن قرآن کا حلم دیا کیا کیا ہم نے ترقیار کر دیا نبی بھی جانتے ہیں نبی قرآن جانتے ہوتے لیکن ہر بات پر حال ادراج ہوتا ہے کہ آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے علی نے قرآن پڑھا نبی نے قرآن نہیں پڑھا یہ ہو کیسے سکتا ہے یہ نہیں ہمانتے یہ تم نبی کی توحید کر رہے ہو توحید تھا کہ ہم جب ہم علپر ماننے ہیں ہم تو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پڑھنا بھی جانتے تھے لیکن نبی جانتے تھے بھائی نبی نے پڑھا کیوں نہیں علی نے پڑھا کیوں ہے پس یہ ہم سے پوچھو ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ نبی پڑھنا نہیں جانتے تھے یا قرآن نہیں آتا تھا بھائی جو شکر کا پڑھ لیا ہے تو اس دار کو کیسے نہیں آتا ہونا ہم سے یہ پوچھو نبی نے پڑھا کیوں نہیں علی نے پڑھا کیوں ہے ہر شخص ارمال کو باتا ہی نہیں تھا ذہنوں میں کوئی لفظ سمجھتا ہی نہیں تھا اور قرآن سناتے بلا کس کو محمد قرآن کس نور کو آتا ہی نہیں تھا جب کام شادہ امیر مشکل بشادہ دین کا معاملہ پڑھا جائیں گا رگڑیا جائیں گا کتریا جائیں گا پنجھ نارے پنجھ نیسا لکھ نارے ہمارا تو یہ ارکیت ہے ہمارا کہتے ہیں کہ نبیوں ہیں میں ابھی کہہ رہے ہیں میں محمد کے بلاوں میں سے کہ جب غلام آتے ہوئے قرآن پڑھ رہا ہے کہ نبی کیسے نہیں پڑھ سکتا مسئلہ صرف یہ تھا سناتے کسے جسے آتا تھا وہ آیابان میں جو بعد میں آیا اس نے کہا میں سناتا ہوں آنا وہ حالی یوم میں لوڑے باقی پڑھتے ہیں مقامل مصطفیٰ ہمارا کچھ کسی حدہ نہ تک پہنچانے کی سانتا چلی ہے باقی پڑھتے ہیں بات پہنچی تھی سنت رسول تک کہا ہمیں پہنچی تھی ہم نے پڑھی تھی تین سنتیں قول رسول فعل رسول قریر رسول یعنی تاہید رسول یہی پڑھا تھا آپ بات تھوڑی سی ہوگی قول رسول پہ کل بات ہوئی تھی تھوڑی سی عمل رسول پہ کس پہ امام حسین علیہ السلام کی عمل پہ یہ جو کچھ جبعیل نے بتایا اور نبیہ آزم نے کر کے دکھایا ہو گیا تھا عمل رسول عمل رسول بھی کیا ہے سنت رسول اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے اور ہم چودہ سوشان سے عمل کرتے آ رہے ہیں اور ہماری اولادیں ہماری نسلیں اس سنت پہ عمل کرتی رہیتی اب ہم بڑھیں گی قول رسول کی طرف کس کی طرف قول رسول کی طرف لیکن اس سے پہلے ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کہاں پہ قول میں مسئلہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبیہ بنے چالیس سال کے بعد کیسے ہی عدی حضی صاحب حضی صاحب کے خرطان میں تو قابل ہو گیا تھے سلامت رکھیوں میں بھی ہدا جاتے ہیں یعنی چالیس سال کے بعد آپ پریشان ہو گئے ہم میں سے کسر کے ساتھ ایسے ہی ہیں جو کنورٹیڈ ہیں یہ ترامے سیدہ کے ہم کی وجہ سے آپ آتے ہیں اور یہ گھرانہ اتنا عظیم ہیں جو بھی یہاں سے اپنے آپ کو سوچنے کی کوشش کرتا ہے اور نفضوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ یقین ان اس طرح پر آ جاتا ہے مسئلہ صرف یہ ہے یہاں آنے کوئی نہیں دیکھتا اور ہیلی یہاں آنے کوئی نہیں دیکھتا تو اللہ نے کہا اگر تم نہیں آتے تو میں نے بھی ایک نظام ایسا بنا دی جس کا نام سوشل میڈیا ہے تو جب بھی مبایت کھونے تو یا حسین یا حسین کی رہا جاتے سمجھنے ایسا بنا دی ایسے ہوریلی نہیں بھی دل کرتا کرتے تو سامنے یا حسین ایسا یہ لوگ پتانا جاتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں جو آگے بنانا چاہتا ہوں یا میری نے بلند کیا تم کول ہوتے ہوں کن کرنے والے کسی نے کہا چاریس سال کے بعد نبی بنے بنے ہمارا حقیقتہ ہے کہ چاریس سال کے بعد اعلانیں نے رفت کیا نبی پہلے سے بھی تھے کیونکہ ایٹ والا نبی کی حدیث نبی آدم فرماتے ہیں میں اس وقت میں نبی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے کن دو نبی آدم اپنے نروائے والد تھی میں اس وقت میں نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے ایک تو دلیل ہمارے پاس ہی ہے لیکن اگر کوئی کہے ہیں کہ یہ جو ہے حدیث کاملے کمول میں کیا نہیں آپ نے دلیل آجاتی ہے کیونکہ دلیل جتو کاملے کمول ہو جاتی ہے اب دلیل یہ ہے بھی ایک سیکنڈ کے لیے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ چاریس سال کے بعد اعلانیں نبی بنے ہی نبی پہلے سے ہیں تو اگر ماننی ہے جو ہے کہ چاریس سال کے بعد نبی بنے ہیں تو دو چیزوں میں سے ایک ماننی پڑے گی ایک یہ ماننی پڑے گی کہ نبی آزم چاریس سال جنگی گزاری ہے یہ کسی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے میں نے کلمہ کیا رہی ہے یہ حسین کی جنورسٹی ہے اس سے پارٹ لے گایا کرے ایک بات تو یہ ماننی پڑے گی بھی نبی آزم کسی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اور سیکنڈ آز نبی کونے عیسیٰ علیہ السلام کونے عیسیٰ علیہ السلام اس کا مطلب کیا ہوا یہ ایک طریق دے رہا اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے نبی تو اگر نبی ہمارے عیسیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے تو عیسیٰ کے سردار کیوں گے میرا سوال ہے نا اگر عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے تو عیسیٰ کے سردار کیسے حالقے سردار ہیں تمام نبیوں کے سردار ہیں ایسا ہی ہے ایسے سردار ہے اگر تمام نبی بیٹھے اور نبی آجائے تو تمام نبیوں وہ کھڑا ہمیں پڑھے گیا کیوں wire ایسی کہہ نا امام نبیوں میں پیچھے کھلے ہر کا نماز پڑھی نبی امام نبیہ ہے اگر تو نبی چالی سال کے بعد تو ایک بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوگی کسی نبی کا تو سیکھنے نبی تھے کون چالی سال جارہ رہے ہیں عیسیٰ اگر عیسیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے تو ان کے سردار کی حصل ہوئے اگر یہ نہیں پڑھتے دوسری بات جو زبان کا واہی نہیں دیتی کہ ہم بولے زبان سے لیکن سمجھانے کے لئے جملہ پہلو پھر دوسری بات یہ پڑھنے پڑھے گی یہ چالیس سال صاحبہ ایمان نہیں تھے وہ میں اسے ایک ماننا ہوگا یا کسی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے یا صاحبہ ایمان نہیں تھے اگر کسی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے تو اس نبی کے سردار نہیں ہو سکتے اگر صاحبہ ایمان نہیں پڑھتے تو نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ کوئی کافر نبی نہیں ہو سکتا کسی کافر کا بیٹا بھی نبی نہیں ہو سکتا بھائی ہمارے ہاں تو صرف نبوکت نہیں ہمارے ہاں تو ہے کہ کوئی کسی کافر کا بیٹا ایمان بھی نہیں ہو سکتا ہمارے تو یہ باپ صاحبہ ایمان ہے تو پھر جا کے ایمان بنے گا بیٹا نبی بنے گا صاحبہ ایمان باپ کا ہونا ضروری ہے باپ آپ کا تو یہ دو دلیلی ہیں اس کے مطابق ادر دیکھ لیں یہاں تو عیسیٰ نبی کا کلمہ پڑھاتے تو پھر سرداری گئی تو پھر کرسچن آپ سے آگے چلے گئے اگر یہ نہیں مانتے پھر یہ ماننا پڑھے گا یہ مانے گئے تو نبی کا سر مانے گئے پھر ایک چیز بنستی ہے جو ہمارا عمیتہ ہے اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ چانیس سال بعد پہنے نہیں ہے تو سہار نے نبی پھٹ کیا ہے سوال پہلا ہوتا ہے سوال کسیتا ہے پھر پہنے چانیس سال کیا تھے پہنے چانیس سال کردار گرفے پہنے چانیس سال کیونکہ پہنے تو نبی تھے ان کی نبی پھٹیں منسوک ہوگی وہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے تھے کوئی کسی علاقی کا نبی کوئی کسی علاقی کا نبی میرے نبی کرامن تک کے لیے شرحیت کے لیے گناہ دو تھے فرمایا چانیس سال اپنا کردار دکھا چانیس سال کردار دکھایا کافروں نے بھی گل بھی سنا آپ نے کافروں نے بھی سادق پی مانا امیر بھی مانا کیا مانا جی جب سارے کو نے کیا مانا سادق پی مانا امیر بھی مانا یعنی اللہ چاہتا ہے کہ میرا نبی اعلان نبوکوں سے پہلے ان لوگوں کو یہ پتہ چل جائے یہ کبھی جھوٹ بولیتا ہی نہیں ہے تیری صداقت پر مکمل یقین ہو جائے چانیس سال کردار دکھا جب مکمل یقین ہو گیا اب پروڑ دکھا نے فرمایا حکم ہو انظر اشیرہ تقل افرابین میرا حبیق اب یہ مانگے تجھے سچا بھی مانگے صدیق مانگے تجھے امیر مانگے اب اپنے قریبوں کو دھنا یعنی آپ اجازت مل گئی اب پتا میں اللہ کام پہلے تین سال چھپ کے تبلیغ کی پھر حکم ہو انظر اشیرہ تقل افرابین اپنے قریبوں کو دھنا اقدامت ہوتی ہے نامنی لوگا آپ نے دیکھو گا آپ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ایک دعوت ہوتی ہے جس دعوت میں اتمام کیا جاتا ہے قریب کے لیے قریب آتے ہیں اور وہ کھانا کھلایا جاتا ہے جب کھانا کھلایا جاتا ہے نبی اٹھنے اٹھتے ہیں اٹھتے ہوئے گھبات کرنے لگتے ہیں تو کہتا دیکھو محمد کتنا جدھو گر ہے تھوڑا سا کھانا تھا ہم سبھی نے سیر ہو کے کھا لیا لیکن کھانا ابھی پڑا ہوا ہے چونکہ اس لیے پہ کہہ رہے تھے وہ ایک ایک بڑھنا ایک ایک بڑھنا کھا جاتا تھا اب یہ اتمام انہوں نے دیکھتا ابھی تھوڑا سا بنا ہم سارے سا بڑھنے کھا گئے لیکن پھر بھی وہ کھانا بچا ہوا ہے لیکن ایک بار بتاتا جو یہ دعوت جہاں پہ ہوئی تھی وہ کون تھا وہ کون تھا جس کے دعوت میں دعوت دوئی تھی وہ کون تھا احتمام کرنے والا قون تھا میں تعریق کی جمہداری سے کہہ لو کہ احتمام کرنے والا جو بانیتا وہ آلیتا دھار تھا اگر کو ہاتھ کرتا سارے 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 کونے ہاں خند کر کے بات اور یہ بات ماؤنے تھی کونے رسول کی کونے رسول سمجھ رسول رہتا پہلی دفع تھی جے کونے رسول آ رہے ہیں وہ کہاں پہ آ رہے ہیں پہلی دفع جہ کونے رسول آ رہے ہیں بھائیان آ رہا ہے نمی کا وہ کہاں بھی آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ایک گھر میں اس گھر میں جس گھر کے رہنے والوں کو کچھ دنیا کہتی ہے انہوں نے خرمانی پر رہا تھا ایسے کہتی ہے نا آپ جانا سنیئے گا آپ تو سیاسی محول ہے ہاں روزی ایک پریس کانفرنس آ جاتی ہے بچہ بچہ سیاسی ہے چلو اچھا ایک بندہ جو ایک بارڈی کہو بچہ باپ ایک بارڈی کہے بیٹا کسی دوسری پارٹی کا نام نہیں کرنا چاہتا یہ پارٹی کا نام لے کام کھڑا میں ہوتا ہے کہ محرمی تو پڑھنے ہیں ناظرہ ساند ہوگی ناظرہ کسی پارٹی کا نام نہیں لے ایک پارٹی کے بارڈی دوسری پارٹی کا بیٹا ہے اب بیٹا چاہتا ہے کہ میں اپنی پارٹی کا چلسہ کرام اپنے گھر میں اب باپ جو ہے وہ باہر اسے نہیں روک سکتا لیکن گھر میں چلسہ نہیں روک دے گا کیوں اس لئے بھٹ میری یہ پارٹی کی میں آور پارٹی کیوں یہ آور ہے یہ میرے مقالب میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا در کسی آور پارٹی کو جوئن کر چکے ناظرہ تو باہر تو رہ سکتے ہیں اپنے گھر میں اس کے باپ کی چلے گی اپنے گھر میں اس کے باپ کے گھر میں کسی دوسری پارٹی کا یا اپنی پارٹی کا چلسہ نہیں کرنا سکتا وہاں پہ چکے سہداری ہے وہاں کی چکے حرومت ہے باپ کی تو اس کا مطلب پتہ چلا اگر باپ اور باپ دی کا ہو اور میٹا اور باپ دی کا ہو تو ہم سب کچھ جل سکتے ہیں لیکن گھر میں جلسہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر گھر میں جلسہ ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جو باپ دی بیٹے کی ہے وہ ہی باپ دی باپ کی ہے جو باپ دی بیٹے کی ہے وہ باپ دی باپ کی ہے جب پہلا جلسہ ہوا ہے ہے کہ ایک خان میں بیضا ہے بارنی ، میں کہ بیضا بارنی ہے جب سے ہوا ہے تو جل سے پتا چلا کہ بیضے کی بھی وہی بارنی ہے اور آپ کی بھی وہی بارنی ہے تو وہاں کہہ گے تو ہے برائے خشنو دیہ دن یعنی عمیدین حضرہ تلیم دیمی طالب علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آزم کی طرف مقاطب ہو کے فرماتے ہیں اے میرے سنید اے میرے سردار اپنے رب کا پیغام پوچھائیں یہ آج آپ سنتے ہیں نا یا سیدی یا مولائی یا سیدی یا ربی یا ربی یہ جملے آئش ہو گئے ہیں یہ سب سے پہلے جملہ جناب اپنی طالب نے کہا اے میرے سنید اے میرے سنید شاہدو اے میرے سنید شاہدو اے میرے سنید سب سے پہلے یہ جملہ کس نے کہا قومی کا سیدی میں مولائی اٹھئے میرے سنید اے سردار اپنے رب کا پیغام پوچھائیں نبی آزم نے توحید بھی پہنچائی میں مختصر کرنا ہوں توحید بھی پہنچائی رسالت بھی پہنچائی دنیا اور آخر کی نجات کا عقیدہ بھی بتایا اب آگی کیا فرمایا فرمایا جو بھی اس مشر میں میرا ساٹھ دے گا جو بھی اس مشر میں میرا ساٹھ دے گا فرمایا وہ میرا وزیر بھی ہو گیا ناز کیا کرو اللہ نے ایسے رہ پر دی وہ میرا وزیر بھی ہو گا میرا وزیر بھی ہو گا میرا جانشیم بھی ہو گا ایک دس سال کا بچہ اٹھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں ملت کروں گا اگر کوئی آنکھ تیری در اٹھے گی میں آنکھ مکان دے گا اگر کوئی ہاتھ بڑھے گا میں ہاتھ پیٹھ گا اگر کوئی پاؤں آگے پہ جا میں پرس کی پانچہ دھوں گا میں مدد کروں گا یعنی لگایا فرمایا تو میرا وزیر بھی ہے تو میرا وزیر بھی ہے تو میرا جانشیم بھی ہے کیا یہ سنت رسول نہیں ہے تو بجھے فرما رہے ہیں بارا مضوع ہے کہ یہ سنت رسول نہیں ہے کہانے رسول سنا رہو یہی تو سنت رسول ہے اچھا بارا کیا علی نے کہ میں مدد کروں گا کی بھی لیکن مکہ میں کیونکہ یہ پہلا جلسہ ہو رہے ہیں مکہ نے مدد صاحب سے لیانا کس نے کی توجہ ہے لی بھائی کاؤں رسول کی بات ہو رہی ہے تبکہ میں سارا کاؤں رسول بیان ہونا تھا تب ہی آدم نے بیان کرنا تھا کیونکہ تبلیغ کرنی تھی تو سارا کاؤں رسول سنت رسول پر عمل ہونا تھا لوگوں کو بتانا تک یہ سنت ہے ہم مانا کیا علی نے تو مکہ میں سب سے جاتا مدد کس نے کی بولے دل رہی ہیں جنابیں ہم مطالب نے کس ہم مطالب نے جس میں کلمہ نہیں پڑھا تھا جس نے اچھا تو ایک بات دیتا جاؤں حسین امام حسین نے اسلام کی یونیورستی سے یہ بھی بات لیتے کہیں اچھا کہتے ہیں کہ جب دنیا سے جانبے کے جنابیں کو طالب رسول پاک نے فرمایا ایسے کان کے ساتھ ہموں لگا کے کہا جلی سرکوشی کی کہ اے میرے سچا میرے کان میں کلمہ پڑھتے کیا کرتے میرے کان میں میں حیران ہوں جب سے یہ پہلے روایت سنی لوگوں سے میں حیران ہوں حیران اس کی ہوں پہ یہ کان والی بات پتہ چھو گئی ہے نبی کا ہاتھ اور راوی کا ہاتھ ابھی کے ہاتھ میں تا بھرمی نظر آیا کان کی بات پتہ چل گئی ہے کان کی بات سرکوشی کی اچھا جو راوی ہے اس روایت کے چار قسم کے راوی بیان کی گئے چار راوی ہیں ایک روایت ہوتی ہے ایک دیرائت ہوتی ہے جو بڑے لکھی آپ پر اٹھے ہیں روایت وہ ہوتی ہے جو راوی نکم کریں دیرائت وہ ہوتی ہے جو خاندی حقائم پر اٹھے ہیں چار راوی ہیں اس روایت کے جن سے یہ سلسلہ چلتا ہے ایک ہے سعید بن مسیب کیا نام ہے جی سعید بن مسیب دوسرا ہے عبداللہ بن احمد تیسرا ہے عبداللہ بن احمد چالتا ہے حضرت ابو خردیرہ دور کی کہے گا یہ چار راوی ہیں جن سے یہ روایت چلی ہے اجرہ بھی وہ طالب کو کہا گیا نبی نے کہا آپ کی درمہ پڑھ لیں میرے کام میں پڑھنے وہ نے کہا میں کیسے پڑھو جب ساری زندگی نہیں پڑھا تو آپ کیسے پڑھو یہ روایت آتی ہے یہ چاند آتی ہے اب ذرا کے لئے بہت سمارٹم ہو جائے کیونکہ روایت ایسے تو نہیں کابلے جبول ہوتی پہلا نام ہے جو میں نے ذکر کیا سعید بن مسیب جس نے کے روایت بیان کی یہ پیدا ہوا براغان کے دوسرے خلیفے کے دور میں اس نے خلافت کے دور میں یہ پیدا ہوا اور جنابی اب امتارم دنیا سے گئے ہجرت کے ایک سار پہ میں تاجو حیدی تو ایسی باتیں کو سورا کرو یہ پیدا ہی براغانی سمت کے دوسرے خلیفہ جاؤں اس کا جب دور آیا اس پر پیدا ہوا سعید بن مسیب جس نے یہ روایت کی اچھا عبداللہ ابنی عباس یہ پیدا ہوا یہ ہجرت سے تین سار پہلے پیدا ہوا یعنی جب جنابی ابن تعالیٰ دنیا سے پڑھا رہے ہیں اس کی عمر تھی دو سال ادھری عمر تھی دو سال اچھا تیسرا نبی تیسرا نبی عبداللہ ابنی عباس کی بات کی کہ وہ دو سال اب تیسرا نبی ہے عبداللہ ابنی عمر جس نے روایت میں دل کی غیان کی اب یہ ہجرت کے دائم پہ سات سال کا تھا کدھرے سال کا پہلا پہلے ہی ہوا دوسرا دو سال کا دیسرا سات سال کا اب چوتھا ہے عبداللہ یہ فتح مرکہ پہ مسلمان ہویا عبداللہ اب ہے میرے ساتھ جنگی اب میں کیسے مان لوں ایک جو ہے ابھی پیدا ہی ہوا ایک جو ہے وہ دو سال کا ایک ہے سات سال کا ایک ابھی مسلمان ہی ہوا میں کیسے مان لوں اس کی بات میں کیسے مان لوں اس کی بات میں کیسے مان لوں میں تو یہ مان لوں کا کہ این آنے نبوو دعا بھائی کا بھرو گیا شیبیر بھی تعلق میں بڑے لوگ موجود تھے لیکن گیا تو کوئی نہیں گیا تو اگر گیا تو تعلقی بھی ہے نا دور ہے جو بھی آتے وہاں پہ پتے بھی کھانے پہ بڑے نت رکھتے ہوگے وہاں تو جن بڑے بڑوں کا نام کیا جاتا انہوں نے ایک تائم میں کھانے لکھ نہیں پہنچایا مرزیا ابھی آپ نام پہنچے دھاپکی بڑے دیا بھائی جن بڑوں بڑوں کا نام نہیں جاتا ہے ان میں سے تو کشی نے ایک تائم کا کھانے جاتے نہیں دیا تین سال درختوں کے پتے بھی کھانے پڑے اور جنابے وہ طالب دیگام شخصیت تھے کلیت بردار کامہ تھے بہت بڑے طالب تھے رئیس وقہ تھے اس کا مطلب ہے رئیس وقہ نے وقہ چھوڑا تجارت چھوڑی گھر کا آرام چھوڑا بہت اللہ چھوڑا کس کی خاطر محمد کی خاطر یہ سب کچھ چھوڑ کے بتا دیا کہ محمد گھر سے افضل محمد دیارت سے افضل محمد ادام و ازائی سے افضل محمد بہت اللہ سے افضل ہے محمد بہت اللہ سے افضل ہے محمد بہت اللہ سے افضل ہے بس آخری بات آپ نے باتیں کافی سن لیں آپ نے علیوی بھی کر لیا بھئی جنابِ بطالبی شیعبی بھی طالب اللہ رہے اور آپ پر جانتے ہیں جب پھر سیاسی بات کر دیتے ہیں آپ سمجھ اچھی درکے دلیں گے سیاسی کیا کرتے ہیں اپنے مخالف سے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں مزاکرات کرتے ہیں کیا کرتے ہیں مزاکرات کرتے ہیں مزاکرات جب ناکام ہو جاتے ہیں پھر طاقت کا استعمال کرتے ہیں یہی ہوتے ہیں آج کار بھی یہی ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی یہی ہوا پہلے مزاکرات کیے اور مزاکرات میں کیا کہا اب افضل کو کہا افضل نے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ محمد بن عبداللہ کو کہیں کہ اگر کرتا ہے دوالی شاہر محل بنا دیتے ہیں اگر اقتدار چاہیے تمام قبیلوں کی سردانی جردی ہیں اگر حسین ترین کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں کروا جاتے ہیں جناب نے ارسال دے مام نے کیا فرمایا اے چچا ان کافروں سے کہہ دو اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سردانی لاکہ رکھ دیں میرے پائیں ہاتھ پہ چان لاکہ رکھ دیں میں وہ ہی کہوں گا جو میرے اللہ کا حتم ہے بس ایک جملہ جس پہ میں رکھا ہوں میں بہت سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کی نبی نے کیا فرمایا چچا ان کافروں سے کہہ دیں چچا ان کافروں سے کہہ دیں نبی کے اس جملے نے بتایا کہ چچا آئے رہے کافر آئے رہے چاندو رہے چاندو رہے سارے رہے آئے رہے ابو تارکی صاحب کا بلد سے بلد دے ساوہ اجازت ہو اجازت ہو اداداری کی تو سب نکلتے ہیں اجازت ہو اداداری کی سوا سب چلتے ہیں ابو تارک سے جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں ابو تارک سے جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں اللہ آپ کو اسلام اٹھ رکھیں جنابی ابو تارک کو سمجھنا کی ضرورت ہے مذاکرات لاکام ہو گئے اپنے دوسرا کیا تھا طاقت کا استعمال جنابی ابو تارک جانتے تھے یہ دیکھیں گے ہیں کہ کہاں محمد سوٹے ہیں کہاں علی سوٹے ہیں اور یہ حملہ کر سکتے ہیں جنابی ابو تارک نے کیا کیا جنابی ابو تارک کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے کو محمد کے مستر پر محمد کو یہ سنتے رہے ہیں آپ ایک نیا جوالہ دینے لگے ایسے کہتے رہے ہیں اچھا ایک جوالہ سمجھا کے آگے بڑھتا ہوں اچھا شریف بات لی کر ایک کو مارا جسین اتحابہ بتا رہے ہیں اگر ایک سائیٹ میں قوم ہو اور ایک سائیٹ میں عجربی ہو اگر دونوں میں چکی چی کو بچانا ہو تو آپ اپنی قوم کو بچائیں گے اسے بچائیں گے اگر ایک سائیٹ میں قوم ہو ایک سائیٹ میں بتیجہ ہو دونوں میں سے کسی کو بچانا ہو تو کسے بچائیں گے قوم کو چھوڑ دیں گے بتیجے کو بچانے گے اگر ایک سائیٹ میں بتیجہ ہو دوسری سائیٹ میں بیٹا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کا ذہن کیا کہتے ہیں بتیجے کو چھوڑیں گے میں نے کہا ہے کہ شریف بات نہیں کہا یہ ہمارے جو ذہن ہے وہ بات کر دیں بتیجے کو چھوڑیں گے بیٹے کو بچانے گے لیکن ایک سائل پہ میڈا ہو دوسری سائل پہ دین ہو آپ سمجھ آئے گی جو لے گی کہ جناب ابو طالب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں راتوں پہ اٹھتے ہیں محمد کے مستر پہ آلی کو سلاتے ہیں محمد کے مستر پہ آلی کو سلاتے ہیں علی کے مستر پہ محمد کو سلاتے ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کے مستر تبدیل کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ میرا پیٹا جو ہے وہ شہید ہوتے تو ہو جائے محمد بچ ہے اس لیے کیونکہ جناب نے وہ طالب جانتے تھے کہ علی بلدہ ہے محمد دین ہے محمد دین ہے علی اور یہ جناب نے وہ طالب نے قربانی آمنے اسلاح سے سیکھی تھے صدیجہ یہ قربانی اپنے اسلاح سے سیکھی تھے قربانی چاہیے دوالت میں نے جناب نے قربانی کی روپیش کر دیا اب چند دن پہلے ہی قربانی وہ سنت ابنہیمی پر ملکی ہے بیٹا پیش کر دیا لیٹا بھی دیا چھوڑی بھی چلا دی لیکن ہوا کیا بیٹے کے مجلے میں دنبا آ گیا اس محیل بچگر دنبا زبا ہو گیا لیکن ایک بات کیا ہوگا یہ جو اسمائیل بچے ہیں یہ اللہ نے بچایا ہے جو ملا دینا چاہتا ہوں مگر آپ تفجو میں بیٹھیں میں نے کہا یہ جو اسمائیل بچ گئے تھے یہ اللہ نے بچایا ہے ابراہیم نے تو دے دیا تھا ابراہیم نے تو لپاپی دیا تھا ابراہیم نے تو چھوڑی بھی چلا دی تھی ابراہیم نے جب مانگا کیا اللہ نے جب مانگا ابراہیم نے پیدا دیرے میں بخل نہیں کیا ابراہیم نے تو زبا کیلہ پیش کر دیا تھا ابراہیم نے بخل نہیں کیا تھا یہ تو خدا کی مشیقت تھی یہ اللہ نے بچا دیا وہ ابراہیم نے بخل نہیں کیا تھا یہ اللہ نے بچایا تھا بچے یہ ہی بات کہتے ہیں بچے ہیں جنہام اے ایبونحالہ علیہ وسلم اے احمید رحم کی حدڑھا کبیل رحم شکل جنہام اے ایبونحالہ علیہ وسلم رحم تلسل لیکن افسوس اسی بات پہ ہے افسوس اسی بات پہ کہ جو موسنی اسلام ہے اگر ہم نواز پڑھتے ہیں جو واجب ہے پڑھنی چاہیے جو ہم نوزہ رکھتے ہیں جو واجب ہے رکھنا چاہیے جو ہم حاج کرتے ہیں جو صاحبِ استدان پہ واجب ہے جو ہمیں کرنا چاہیے یہ جو اخلاقیات کا ہم درست دیتے ہیں جو اچھے ہمارے اخلاق ہونے چاہیے یہ جو دین اسلام پہنچا ہے نا موسنی دین ہے ابو تعدل کون ہے تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں اس دین پہ جتنا نقصان ہوا ہے یہ دو ہستیوں کا نقصان ہوا ہے اور کلمہ پڑھنے والوں نے اونے کے ساتھ نائل صافی کی ہے جنابِ بُدارے کو کافر کہہ دیا وہ بھی بھی یہ جو عرب پتی خاتون تھے عرب کی عرب پتی خاتون تھے جب دنیا سے جانے لگی تو وہی لباس تھا جو تن پہ تھا سب کچھ اسلام پہ لگا ہے اللہ کے رسول یہ سارے عرب لنا مکروز ہیں انہیں کہو تیرا کلمہ پڑھ دے جائیں نہ کر زباب کرتے جانے لگے لوگ اسے بھی بھول گے اس لیے بھولے کیونکہ زہرہ کی ماں ہے ابو طالب کو بھول گے کیونکہ ابو طالب علی کا بابا ہے کتنی لاعن صافی کی کہ دین پہ خالد جتنا ابو طالب اور جنابِ بھائیدیاں کا ہوا ہے نا اتنے اکیشی کا نہیں ہوا وہ جتنا بتا یہ دو دن مسائح پڑھ گئے تیاری کے یہ تو بیٹیاں چلی ہیں مدینہ چھوڑ کے یہ کس کی تھی یہ جو نانے کا روزہ چھوڑ کے چلی ہے جو اپنے مار کے گھر کے باہر آن بھی نہیں تھی جو اتنے بردادان تھی یہ کس کی بیٹیاں تھی ابو طالب کی جنابِ حدیرت و قبرہ کی یہ جو نانے کا روزہ تلپتے تلپتے چھوڑ رہا ہے حسین کے کس کا بیٹا ہے کچھ لفتیاتی باتیں بھی ہوتی ہیں یہ سوچیں تو سہی یہ جو سب کو چھوڑ کے چل پڑا اپنے جوانوں کو قربان کرنے کے دنے کے چل پڑا اپنے پہنوں کو پلٹیوں کو ازواج کو لے کے چل پڑا اللہ کی دین کے لیے یہ کس کا بیٹا ہے یہ جو سنتِ رسول پہ عمل کر رہے ہیں یہ جو تملیق کا کام شروع کیا تھا جو ایک کامل دین تھا جو وہ کمل دین تھا اس کو جب خطرہ ہوا اسے بچانے کے لیے جو چلا ہے کس کا بیٹا ہے یہ اسی ابو طالب کا بیٹا ہے یہ جو غریب تاریخ ہے نا تاریخ نے جسے غریب بیان کیا یہ اسی ابو طالب کا بیٹا ہے اور جس کی آج میں جب درد پڑھنا چاہتا ہوں یہ جو سفیر حسین نبن علیؑ جسے اتنی پہ ترتی سے قتل گیا گیا یہ کس کا بیٹا ہے کس کی اولاد ہے انہی ہستیوں کی اولاد ہے اور دیکھیں کتنا بڑا مظلوم ہے کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں کائنات میں یہ جملے سن لیجئے کہ آپ پھر تحرشہ روئے گے یہ کیسے ہو سکتا ہے دل میں قبر حسین ہو تو بتا روئے نہیں اور پھر ہونے کے دل بھی ہو صرف دو جملے سن لیں کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جو مرنے کے ٹائم تک یہ بسیت کرتے رہے ہمیں تفن کر دینا پھر جملہ حسنے کے ساتھ پڑھا اپنے بھی حسنے سے سن لیا آپ ساتھ کلمہ پڑھنے والے ہیں آپ کا بھی مشاہدہ ہوتا میرا بھی مشاہدہ ہے میں نے آج تک نہیں سنا نہ سنا نہ کہیں پڑھا کہ ہو کلمہ پڑھنے میں اور وسیعت کرے کہ مجھے دفنا دینا اولاد کی وسیعت میں کرتے ہیں جائے مدفن کی وسیعت کرتے ہیں خان کی وسیعت کرتے ہیں میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ ہو بھی مسلمان مسلمانوں کے شہر میں رہتا ہو اور پھر کہیں مجھے دفن کر دینا چاہے جتنا بیوارس ہو چاہے جتنا ناوارس ہو اسے یقین ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے ہیں مجھے دفن کرتے ہیں دفن کرو ہم نے سنا دیکھا تو ایسی ہے لیکن کائنات میں دو شخصیات ایسی ہے کہ جو مرنے تک یہ وسیعت کرتے ہیں کہ ہمیں دفن کر دینا پہلی حسنی کا نام حسین ابن آلی ہے ہائے کا دینا زندگی کا پتہ نہیں ہے پتہ نہیں زندگی میں پھر یا دن نصیب ہو یا نہ ہو جناب حسین ابن آلی کا لینا ایک حسنی کا نام حسین ابن آلی ہے اب انتانب کا پورتہ ہے اب انتانب کا پورتہ ہے جناب حدید عدو کبرا کا نوازہ ہے جناب حسین ابن آلی جب جاگیر خریدی دیا بل یسد کے لوگوں کو بنایا تھا کہ آپ کیا مانتے ہیں امام نے فرمائے ہیں کچھ نہیں مانتا چاہے دو چیزیں بتائیں اور کہا ایک ہی حسرت ہے میں آج دن کا مہمان ہوں آج دن کے بعد دن دن نہیں ہوتا قرامت ہوگی یہ سہرا سہرا نہیں ہوتا لاشے ہی لاشے ہوں لاشے ہوں لاشے ہوں کے ٹکڑے ہوں ایک ہی ممنت لانا ایک ہی مہمانی کرنا ہمارے ماشے دفن کر دینا آئے ترے پاس میں زندگی کا پتہ نہیں ہے ہمارے لاشوں کو دفنہ دینا اور والے والوں بنی حسرت کے لوگوں کو کہاں وہ چلے گئے پھر بنی حسرت کی بیمیوں کو بنایا بیمیاں اگر حکومت کے در سے آپ کے شوہر ہمیں دفن نہ کریں آپ آجانہ پانی بھرنے کے محلے ہمیں دفن کر دینا آپ پہ جناب سے سیدہ راضی ہوگی بیمیاں چلے گی بچوں کو بنا لگا بچوں میں آپ کا بھی یونان ہوگا اگر آپ کے ماں باپ ہمیں دفن نہ کریں تو آپ کھیل کے بہنے آ جانا مٹھی اٹھانا میں ریت کی ریت کی مٹھی اٹھانا میں ہمارے ناسکو کے اپر رکھ دونا تو بایا کھیل بن جائے گا ہم دفن ہو جائیں گے اور وہ جو 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 حسرت کی حسین کی لیکن کیا کرے حسین کی تو حسرت کی لیکن اس غریب کالعشتیم القرب العاقیر ایک غریب ہے حسین بن عمی جس کو حسرت دی کہ جب میں دنیا سے چلے جاؤں مجھے دفن کر دینا مجھے دفن کر دینا اور رونے والوں کیسے پڑھوں گا کیسے سنو گے دوسرے غریب کا نام ہے مسلم ابن عمی مسلم ابن عمی جب پاپا لوگوں نے قید کیا گیا ہاتھ پسے بدگردر بدر ہوئے ہیں جہاں اور وسیعت کی وہاں وسیعت کی کہ مجھے دفن کر دینا جنابے مسلم کی شہادت پڑھی جائے تو کبھی کیوں پر لگی رکھا رہی رونے والوں یہ بہت مجھرم ہے آپ کربناہ کو واقعہ سنتے ہیں ان دنوں میں یہ جو پروفے کی گلیوں نے بھی کربناہ پاہوزے کربناہ درس محرم کی جنگ جو ہے کس سے شروع ہوئی درس محرم کی جنگ تیروں تلواروں سے شروع ہوئی خیموں پہ آگ لگی بند ہوئی یہی جنگ دینا تیروں تلواروں پہ شروع ہٹ کر آگوں پہ ختم ہوئی اور رونے والے یہی کربناہ پاہوزے کی گلی میں سام سے پہلے ہیں مسلم کو تیر مرتے رہے تلوارے مرتے رہے نیجے مرتے رہے اور انہیں بنا آخر میں کیا کیا بکانوں کی چھتے سے آگ درس ہے یہ حسین کے وقیل پہ جو رہا پہ مسلم ابن علی کا ہم پھلتا تھا مدینہ کی درم عبادتی تھی حسین ابن علی اے میرے اللہ کاش عباس میرے ساتھ رہا اے کاش عباس میرے ساتھ رہا اے کاش میرے جات کاش مہدہ حضرت مللہ اللہ ترے آس و قبر میرے اسلام کے شواہ کو الحمدہ دیکھے کاش میرے ساتھ رہا ہوتا کاش میرے ساتھ رہا ہوتا کاش میرے ساتھ رہا ہوتا ہے وہ نے مللہ خوکے سے قید کیا قید کر کے دارم نمارہ کے باہر نہیں ہے مسلم کہتے ہیں مدینہ میں کیا سا ہو مجھے پانی پڑاؤ ایک ملعہ انہیں گستانگی کی ایک اور آگے بڑا اس نے پانی لیا جنابی مسلم کو پیش کیا اب زخموں سے جھوٹ تھا جنابی مسلم جب پانی پینے لگے اس میں پانی میں خون آ گیا جب خون گیا پانی پھینک دیا وہ پھر پانی لیا پھر خون آیا پھر پھینک دیا تیسے دفعہ پانی آیا چونکہ ایک در رات میں مسلم کو لگی کی جہاں پہ رونے والے جب بھوکے قریب پانی کیا دات جو ہے وہ گر گئے پانی میں پانی زمین پہ پھینکا کہا مجھے لگتا ہے میری کس لگ میں پانی ہوئی ہیں لیکن ایک جملہ کہوں گا اے حسین کے بغیر آپ نے آپ بے شک زخموں میں چھوٹ تھے آپ کو بے شک دیل لگے آپ نے بے شک تجوانے لگی تجوانے لگے آپ سے شک بے شک بے شک بے شک مجھے لگے لیکن آپ نے آج ایک دفع پانی بگا آپ کو دیل بے حق باری دیا گیا باری بیٹا گیا لیکن قرمان حسین کے درپے بے اللہ چین آقا مجھے لگا اللہ باری بار بے رہے اللہ کشک آمچہ باری بلا اللہ 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 اللہ